موزد سامین اگرامی قدر جس شخصیت اور ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ شخصیت اور ہستی اتنی آلہ اور عرفہ ہے کہ جو ان کے نقش پا پر چلا جو ان کے قدموں کی پیروی کرتا رہا اس بندے کا مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جبریل امین صدرت المنتحہ پہ پہنچ کے کہتے ہیں یہاں سے آگے جانے کی اجادت نہیں ہے وہاں پر ان کے خادم بلال کے جوتوں کی آواز آ رہی ہے یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کے نقش پا پر چلنے والے کبھی جنت میں محل بناتے ہیں کبھی اللہ رب العزت آسمان سے ان کا نام لے کے محاطب کرتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس ہستی کو رول موڈل بنایا اس ہستی کی بات کو دین سمجھا اس کی زبان سے جو بات اور جو حکم نکلا اس کے اوپر عمل کیا اس طرح کیا اس طرح کیا کتنی عظیم باتیں ہیں ان کے غلاموں کی اگر غلام اور بندے اتنی مقام اور شان والے ہوں تو ہدیہ ہستی کتنی آلہ اور عرفہ ہوگی کہ آسمان سے وہی آ رہی ہے اے ابو بکر آپ مستا کا جو حرچ ہے جو روض مرہ کا آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے حضرت مستا نے حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ الفاظ کہے تھے حضرت ابو بکر ان کا دل دکھا انہوں نے مستا کی کفالت چھوڑ دی آسمان سے وہی آ رہی ہے ابو بکر آپ نے مستا کی کفالت نہیں چھوڑنی آپ نہیں چاہتے اللہ آپ کے گناہ ماف کر دے یہ وہ ہستی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر چل کے آلہ اور عرفہ ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا تذکرہ کرنے سے قبل یقین مانیے ایک عقیدہ آپ نے اور میں نے اپنا وعدے کرنا ہے جو بارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں ایک صحابی آئے نبی کریم حاج کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے پہلے بھی واقعہ رکھا لیکن اس کو یاد کریں حاج کے فضائل نبی کریم بیان کر رہے ہیں کر رہے ہیں جب کسی بندہ کوئی فضیلتیں سن رہے ہیں اس کے ذہن میں کوئی سوال آ جانا یا شکال پیدا ہو جانا یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول جو آپ حاج مسلمانوں کے اوپر فرض کرتے ہیں اور اس کی اتنے فضائل بیان کرتے ہیں کہ جس نے حاج کیا آج ایسے ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو ہمیں بتلائیے افیقلی آمن کیا یہ حاج مسلمانوں پہ ہر سال فرض کیا گیا ہے یہ عام فہم بات ہے جیسے زکاة ہر سال فرض ہے کہیں حاج تو ہر سال فرض نہیں ہو گیا نبی کریم ہم ہوچ رہے پھر اس نے پوچھا پھر اکرہ نے پوچھا تین مرتبہ پوچھ کے ہموش ہو گئے نبی کریم نے کوئی جواب نہ دیا اپنے سارے امور سے فارغ ہو گئے اس کے بعد اکرہ بن حابس کو اپنے پاس بلایا اور کہا ادھر آؤ بات سنو تم مجھ سے بار بار سوال کر رہے تھے نا کہ کیا ہر سال امت محمدیہ پہ حاج فرض ہے والذی نفسی بیدی اللہ کی قسم اللہ کی قسم میں محمد کی جان جس کے ہاتھ میں ہے اگر اس زبان سے صرف نعم نکل جاتا کہ جی ہاں تو پوری امت کے اوپر ہر سال حاج فرض ہو جاتا آپ نے اور میں نے یہ فلسفہ تو سمجھا نہیں کہ نبی کی زبان سے جو بات ادا ہو جائے نبی کے سامنے جو کام سر انجام دے دیا جائے ہم نے یہ نہیں سمجھا وہ دین ہے سیرت کا تذکرہ بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن آپ نے سیرت کے ان تذکروں کے اندر جو سبق پنہا ہے اس کے اوپر بھی ہمیشہ ساتھ ساتھ غور کرنا ہے اللہ کی قسم اللہ رب العزت نے یہ جو انبیاء رسول اللہ اور پیغمبروں کو پیدا کیا یہ ایسی ہستی ہیں جن کو اس لیے پیدا کیا گیا اگر عدیبہ نانداز میں بعد عدیبوں نے لکھا بھی کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی پدائش ابلیس لائین کو شرمندہ کرنے کے لیے کی گئی کہ ہاں دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تیری چال کے آگے تیرے وسوسوں کے آگے تیرے پھندوں کے آگے تیرے ہر قسم کے شکاری جال سے بچ نکلیں گے اپنے رب کو راضی کرنا ان کا مطمئے نظر ہوگا اور بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ابلیس آدم کو شکست فاش دی وہ تحجت پڑھنے والے وہ اتنی عظیم عالی شخصیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق اور سیرت کا مطالعہ کرنے سے پہلے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی سیرت کا تذکرہ کر چکا ہوں اور وہی نبی کی سیرت کا ایک دباچہ ہے وجہ کیا ہے جدہ امجد ہیں اور ان کی دعا ہے ان کی دعا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک ایسا رسول اور پیغمبر پیدا کر جو ان کو آیات تیری پڑ پڑ کے سنائے ان کو پکیزہ کرے ان کو طاہر کرے ان کو پاک صاف کرتا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اس دعا کا نتیجہ ہے حضرت اسماعیل ابراہیم کے بعد جدیرہ نمہ عرب میں اور اس کو جدیرہ نمہ اس لیے کہا جاتا ہے اس کے تین طرف پانی ہیں اور ایک طرف ہشکی کے راستے مجود ہیں اس لیے قدیم تریخ سے اس کو جدیرہ نمہ ہی کہا جاتا ہے اس عرب کے اندر ابراہیم کے بعد اس مکہ اور حجاز کے اندر ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کی حکومت قائم ہوئی اگر اقتدار کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے اگر سرداری درست ہے کہ اسماعیل ابراہیم کے وارث تھے اور وہی بقہ اور حجاز کے سردار تھے اس کے بعد یہ جو آپ کے سامنے میں مختصر تریح رکھ رہا ہوں یہ آپ یوں سمجھئے یہ بالکل مختصر طور کے اوپر آپ کے سامنے رکھی جاری ہے ان کی بڑی تفصیلات ہیں حضرت اسماعیل کے دو بیٹے ایک نابت اور ایک قیدار ان کے بعد حکومت یکے بعد دیگر ان کو منتقل ہوئی یہ اسماعیل کی اولاد میں سے آہری دو ہیں اور یہی وہ ہیں جن کا تذکرہ انجیل میں ترات میں آپ کو ملے گا کیا ملے گا آج بھی انجیل مسخ ہو گئی ترات کے اندر تحریفات ہو گئی لیکن یہ آیتیں آج بھی وہاں پہ مجود ہیں کہ نابت اور قیدار کی بکریاں جہاں پہ چریں گی وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم شان اپنا گھر بنائے گا جس کی شان و شوکت اور جلالت قیامت تک ایسی ہوگی کہ اللہ کے کسی گھر کی اور نہیں ہو سکتی بتائیے نابت اور قیدار کون ہے جن کا ذکر ترات اور انجیل میں اور ترات اور انجیل میں بے شمار پیشین گویاں اگرچہ تحریفات ہو چکی ہیں آج بھی مجود ہیں حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ڈاکٹر راکر نائک کا ایک مکمل لیکچر مجود ہے اور بھی خطابانے اور سکالروں نے اس بارے میں لکھا ہے کہ ترات اور انجیل میں نبی کریم کی آمد کی کون کون سی پیشین گوی تحریف کے باوجود مجود ہے ان میں سے ایک مشہور یہ بھی ہے وہ فاران کی چوٹیوں سے آئے گا دس ہزار قدوسیوں کا لشکر اس کے ساتھ ہوگا اس کی شریعت شریعت بیضا ہوگی کیا مطلب چمکدار ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی ایک ہاتھ میں نور بمانہ قرآن ہوگا یہ ساری پیشین گویاں ترات اور انجیل میں مجود ہیں حتیٰ کہ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ نابت اور قدار کا نام مجود ہے کہ اسماعیل کی اولاد میں سے نابت اور قدار سب کو پتا ہے ان کے بیٹے تھے ان کی بکریاں جہاں پہ چرتی ہوں گی بتائیے مکہ کے علاوہ نابت اور قدار کی بکریاں کہاں چرتی ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک عدیم الشان شان و شوکت اور جلالت والا یہ تحریف شدہ عبارت ہے آپ کے سامنے تحریف شدہ عبارت پیش کر رہا ہوں جس کی کیا مت تک حیبت قائم رہ گی ہوا کیا ان کے جو بیٹے تھے نابت اور قدار کے ان کے نانانے نابت اور قدار کے جانے کے بعد ابن عمر جرحمی آپ کو پتا ہوگا حضرت حاجرہ کے واقعے کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قبیلہ جرحم کے لوگ وہاں پہ آئے انہوں نے کہا ہمیں بھی عباد ہونے دیجئے حضرت حاجرہ نے کہا اگر عبادی چاہتے ہو کومے کے ساتھ ہو جاؤ انہی میں سے ان بچوں کا قدار اور نابت کے جو بچے تھے ان کا نانا ابن عمر جرحمی ان کے چلے جانے کے بعد اسر مکہ کی سرداری کو سنبھال لیا بالعموم کیا ہوتا ہے سرداری اولاد میں شفت ہوتی ہے لیکن یہاں پہ بچوں کے نانا کی طرف منتقل ہوئی اور یہی اللہ رب العزت کو مقصود تھا مطلوب تھا اس میں مفسرین نے تریہ دانوں نے بڑی حکمتیں بیان کیے کہ یہ اولاد اسماعیل سے انتقال قبیلہ جرحم کی طرف حجاز کا کیوں ہوا یہ ایک لمبی چوڑی بیعث ہے اس میں اللہ رب العزت کی بہت سے حکمتیں پشیدہ ہیں کہ اولاد اسماعیل کی حفاظت اللہ رب العزت میں کرنی تھی قبیلہ جرحم بہت عرصہ تک حجاز کا حکمران رہا اور معرخین تقریباً یہ عرصہ لکھتے ہیں کہ قبیلہ جرحم نے ابن عمر جرحمی کے بعد دو ہزار برس تک حجاز پہ حکومت کی دو ہزار برس تک حجاز میں حکومت کی پھر ان کی حکومت ان کی شرک و بدعات غلط لسومات ہانا کعبہ پہ تولیت اور یہ طویل جگڑے تریح میں مجود ہیں اصل حق اولاد اسماعیل کا تھا لیکن قبیلہ جرحم ان کے سسرالی رشتہ دار تھے انہوں نے حکومت قائم کی دو ہزار برس تک یہ حکومت تقریباً حجاز پہ قائم رہی پھر اولاد اسماعیل میں سے ادنان اور معد ادنان کون ہیں یہ بات بھی یاد رکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرا سلسلہ نصب میرا سلسلہ نصب صرف ادنان تک بیان کیا جائے کیا مطلب یعنی میرے اباؤ اجداد کا جو نصب نامہ ہے وہ ادنان تک تو پکا محفوظ ہے اس میں کسی بھی قسم کی نام کی تبدیلی یعبا اجداد کا آگے پیچھے ہونا قطعا نہیں اور ہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادنان تک ہی اپنا شجرہ نصب بیان کرتے تھے مورخین نے شجرہ نصب کی تین تقسیبے کی ہیں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ادنان تک ایک ادنان سے لے کے ابراہیم تک اور ایک ابراہیم سے لے کے آدم تک انسانی تریخ کے بھی مختلف ادوار ہیں بات آئی ہے تو بتاتا جاتا ہوں حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک کی جو تری ہے حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک کی جو تری ہے حقیقی بات یہ ہے وہ دنیا سے مٹ چکی ہے آدم سے لے کر نوح تک اور یہی وہ دور ہے آپ کو پترا ہے حضرت آدم کی اولاد اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ سپیشل فیچرز دیئے تھے آج پیدا ہوئے صبح کے ٹائم شام تک جوان ہوتے تھے اور آپس میں آپ کو پتا ان کا بین بھائیوں کے اندر صبح پیدا ہونے والا جوڑا شام کو پیدا ہونے والے جوڑے کے ساتھ شادی بھی ہوتی تھی یہ ایک سپیشل قسم کے فیچرز تھے جو آدم کی اولاد کے ساتھ خاص تھے لیکن اللہ رب العزت کو یہ فیچر دنیا سے محف کرنا مقصود تھا جس کی وجہ سے اولاد آدم کا سلسلہ حضرت نو تک چلا اور نو سے لے کے آدم تک جو سلسلہ نصب آپ سنتے ہیں یہ یقینی اور حتمی نہیں یہ یقینی اور حتمی نہیں یہ ایک اندازہ ہے کہ نو اور آدم کے درمیان اتنے اباں ہیں اور پھر آدم ہیں یہ حتمی نہیں اور حضرت پندرہ سو سولہ سو برس کے فرد کی کا ذکر بھی مجود ہے اتنی اتنی لمبی عمریں ہوتی تھی اور یہ بات بھی یاد رکھی اللہ کی قسم مفسرین نے یہاں پہ بھی محدشین نے مورخین نے عجیب و غریب اب وہاں بند قربان جائیں ان کے اوپر کہا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس امت کی عمر اوستن باسٹھ برس ساٹھ سے لے کے پینسٹھ برس تک اللہ نے مقرر کی ہے یہ اللہ کا احسان کیوں ہے ہم تو ہر میں سے ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو تو یہ جو کم عمر کا ہو نا اور حاص طور میں ہمارے اباؤ ایدہ جب ہزار زار سائج گیتے رہے ہماری عمر کا ساٹھ پینسٹھ برس ہو نا اس میں اللہ کا کیا احسان ہے کہا ہاں اللہ کی قسم یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کسی انسان کو ہزار برس انتظار کرنا پڑا اپنے گھر اصلی کی طرف یعنی جنت کی طرف لوٹ جانے کے لیے پرانی امتوں نے تین سو چار سو پانچ سو ہزار برس تک انتظار کیا اور امت محمدیہ کا امتحان بڑا تھوڑا ہے صرف ساٹھ برس میں اپنے اصلی گھر کو لوٹ جاتی ہے لیکن عمل کیسے ہونے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کتنی آسان بات ہے کتنی حوصلہ بات ہے کتنی امتہ بات ہے کہ صرف ستر اسی برس کی عمر ہو اور اسی میں آپ کو پتا ہے زمانہ جو بچپنا ہوتا ہے اور بلوگت سے قبل کا زمانہ ہو ایسے اللہ تعالی نے کلم کو اٹھایا ہوتا ہے صرف محدود مدت تک نبی کریم کی پیروی کر لی انسان جنت میں چلا گیا آئیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا تھا کہ آدم سے لے کر نوح تک جو تریح ہے اگرچہ کسی نہ کسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ باتیں نوح کی اولاد نے اس عرصے کی ذکر کی ہیں لیکن حقیقی تاریخ اور حقیقی عرصہ اور حقیقی مدت معلوم نہیں ہے ہاں علی بتہ آدم کی اولاد میں سے کل وہ چراسی بعد روایات میں تیراسی جو نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار ہو گئے پھر ان کو حضرت نوح آدم سانی بھی اسی لئے کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے وہ جو سسٹم تھا نسل کا عبادی کا صبح بچہ پیدا ہوا شام تک جوان ہوا شام والا صبح کے ساتھ شادی کر رہا وہ معاف کر دیا دنیا سے کس اعتبار کے ساتھ حضرت نوح نے آپ کو پتہ ہے ان کی زندگی سینکڑو برس آدم کی اولاد کو تحید کی دعوت دی آدم کی اب یہ بات بھی بڑی مورحین نے دلیل کے طور پر لکھی ہے کہ آدم کی اولاد تو ڈریکٹ نبی اور پیغمبر کی اولاد تھی اس کا گمراہ ہو جانا اتنا آسان نہیں تھا ہونے کو کوئی بھی ہو سکتا ہے ان کی اولاد ایک عرصہ تک راہ راست پہ لئی اسی لئے بعد مورحین نے لکھا یہ عرصہ آدم سے نو تک کا کئی ہزار برس دسیوں ہزار برس بھی ہو سکتا ہے واللہ عالم حقیقت اللہ اس کی جانتا ہے لیکن اس دنیا کے اندر آج جتنے بھی انسان مجود ہیں جتنی انسانیت مجود ہے وہ صرف کون سی ہے جو نو اور ان کے ساتھ بیاسی افراد کشتی پہ سوار ہوئے اب دنیا میں صرف انہی کی نسل باقی ہے اور نسل کا طریقہ وہی ہے جو آج بھی مستعمل ہے کہ نومہ کی حمل ہوتا تھا بس یہ اولاد کا سسٹم اللہ رب العزت نے جو مطلوب تھا دوبارہ نو کے دور سے آج تک یہی سسٹم اور یہی پروسس رہے اس سے پہلے کے پروسس آپ کو معلوم ہے اسی لیے وہ حصہ بھی تاریح میں مہاو ہو گیا ہاں نو سے لے کے آج تک مورخین نے جو حساب کتاب لگایا ہے کموں بیش آج سے لے کے حضرت نو تک کا جو عرصہ ہے مورخین کے نزیق اس میں بھی انیس بیش ہو سکتی ہے لیکن زیادہ فرق نہیں ہے کیونکہ دنیا کے ہر ہتے کے اندر طفان نو کے واقعات مجود ہیں چاہے سری لنکا ہو چاہے یورپ ہو کیونکہ پوری دنیا اس طفان لوگوں کی اولاد آگئے ہیں انہوں نے اپنی اولادوں کو واقعہ سنایا اس لیے دنیا میں جہاں کہیں انسانیت بقی ہے حضرت نو کے طفان کا ذکر کرتی ہے اور اس بات کے اوپر انسانیت کا اجمعہ ہے اور یہ جو عرصہ ہے یہ تقریباً سات ہزار سال کے قریب ہے آج سے لے حضرت نو تک کا اور نو سے لے آدم تک کا جس طرح مورخین کا اتفاق ہے تریح میں مہو ہے بعد مورخین نے اس عرصے کو بھی دو سے تین ہزار سال بتلایا ہے لیکن یہ بات قابل اعتبار نہیں یہ بات قابل اعتبار ضرور ہے کہ سات ہزار برس حضرت کی طریقی ہے اس کی کل مدت صرف اتنی ہے بنو جرہم نے جب دو ہزار برس تک یہاں پہ حکومت کی تب بخت نصر کا اور وہ خرافات میں پڑے ان کی حکومت اور اقتدار وہاں پہ کمزور ہونا شروع ہو گیا اولاد اسماعیل نے گرچہ ایجیٹیشن اور احتجاج نہیں کیا لیکن دیگر عرب کے قبیلے ان کی یہ فضول حرکتوں سے اختار چکے تھے اس لئے ہوا کیا بخت نصر کی جب حکومت آئی یہ ادنان اور ماد ادنان کا بیٹا ماد یہ ادنان وہی ہیں جن کو نبی کریم نے اپنا جد امجد کہا اور کہا یہاں تک میرا سلسلہ نصب محفوظ ہے مکمل ہے ہاں ایک بات اور بھی یاد رکھ لی جو ادنان سے اوپر نبی کریم کا شجر نصب بیان کرتے ہیں وہ معاذ اللہ اس لئے بیان نہیں کرتے کہ نصب میں کوئی خلط ہو جائے وہ کہتے ہیں چونکہ اولاد تو آدم کی ہے اولاد تو نوحی کی ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ بیٹے کا نام پہلے آگیا باپ کا نام پہلے آگیا دادا کا نام پہلے آگیا لیکن کموں بیش سلسلہ نصب یہی ہے اس لئے وہ بیان کرتے ہیں اور مہرحین نے وہ بھی بیان کی ہے اب یہ ادنان اور اماد ایک نبی تھے بنی اسرائیل کے اس وقت یرمیان ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی یہ واپس آئے انہوں نے حجاز کے اوپر دوبارہ اولاد اسماعیل ہونے کے ناتے اپنا کنٹرول کیا اور ادنان اور ماد نے اور ماد کی شادی بنو جرحم کے قبیلے میں ہوئی اور وہاں سے دوبارہ حجاز کی تولیت مکہ کی تولیت مکہ کی سرداری دوبارہ اولاد اسماعیل میں آئی اور ان کا حق تسلیم کر دیا گیا ان میں سے ادنان کی اولاد میں سے بہت بہت بڑے مشاہیر پیدا ہوئے لیکن ہم صرف ان کا ذکر کریں گے جو تاریخ کے اندر معروف بھی ہیں اور جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت خاندان سے گیرہ تعلق ہے نمبر ایک نبی کریم کون ہیں قریشی ہیں یہ قریشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا گیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اباؤ اجداد میں ادنان کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام نبی کریم کے دسویں باپ ہیں ان کا نام فحر تھا فحر اردو انہی کو قریش کہا جاتا فحر کو جس کی وجہ سے اس سارے قبیلے کا نام قریش پڑھا اور قریش ان کو کیوں کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش ایک مچھلی ہوتی ہے سمندر کے اندر جو غالب آ جاتی ہے سب کے اوپر اور جس کو انگلیش میں کہا جائے مورخین کے نزدیک کسی سے شکست نہیں کھاتی واللہ آلم یہ باتیں مورخین کی ہیں اور ان کو تاریخ کے تناور میں لیں اور قریش کا مطلب یہ تو اتفاق ہے کہ سمندر کی وہ مچھلی جو کسی سے شکست نہیں کھاتی یہ جملے پڑھ کے لوگوں نے کہا وہ شارک مچھلی ہو سکتی ہے لیکن اصل علم عربوں کے پاس اس دور تھا کہ انہوں نے کس مچھلی کو دیکھ کر فحر کا نام رکھا قریش نام رکھا ان کا لقب قریش کر دیا وجہ یہ عظیم شان شوکت والے تھے انہوں نے زندگی کے اندر کسی سے شکست نہیں کھائی ان کی اولاد میں سے پھر اگر آپ نبی کریم کا شجرہ دیکھیں تو آپ کو یہ نام بڑی آسانی سے یہ مشکل نہیں محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ بن عبد المطلب بن حاشم حاشم کے والد بن عبد مناف اور عبد مناف کے والد قسی قسی نبی کریم صلی اللہ علیہ کے جد امجد میں سے ہیں ان کی بہت فضیلت اور شان عدنان کے بعد فحر کے بعد یہ حجاز کے اندر مکہ کے اندر ہانا کعبہ کے اندر ساتھ ہی ایک دار ندوہ قائم کیا جس کو کیا کہا جاتا تھا عرب کی پارلیمنٹ عرب کی پارلیمنٹ قسی نے پہلی مرتبہ اس کا سنگ بنیاد رکھا قسی نے یہ سارے معاملات ڈیل کی یہ قریشیوں کے اندر کہ میں جاؤ گے یہ ساری ارگنائیڈیشن کیوں اور یہ پتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک نبی آنے والا ہے قسی پارلیمنٹ بھی قائم کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلاف یہ نبی کریم کے اب اجداد ہیں اور نبی کریم کی سب سے زیادہ محالفت اسی علاقے اور اسی دارن ندوا سے ہوتی رہے بنائی کس نے قسی نے عرب کی پہلی پارلیمنٹ پانی کا سسٹم ہر چیز کو ترتیب دیا پھر ان کے بیٹے عبد مناف بہت شان والے پھر عبد مناف کے بعد عربوں کو جو اروج حاصل ہوا یا حجاز کی حکومت کو جو اروج حاصل ہوا یا سرداری کی آپ کہیں جو اروج ملا وہ نبی کریم کے پردادہ کے پاس جب یہ سرداری آئی عبد المطلب بن حاشم ان کو کہا جاتا ہے ان کو حاشم کیوں کہا گیا نبی کریم پہلے قریشی ہیں قریش کس کے نام پہ افحر کے نام پہ قریش کس کی اولاد اعدنان کی اور قریشیوں میں سے قسائی وہ ہیں جنہوں نے یہ سارے مکہ کے اندر سسٹمز نبی کریم کے دور تک جو چلتے آئے وہ قسائی نے ارگنائزیشن اس کی کی اس کے بعد حاشم آئے عبد مناف کے بیٹے یعنی قسائی کے پوتے ان کو حاشم پتہ کیوں کہا گیا ان کو حاشم اس لیے کہا گیا کہ یہ اپنی ذاتی دولت میں سے اپنے ذاتی مال میں سے حاجیوں کو روٹیاں توڑ توڑ کر شوربے میں ڈال ڈال کر کھلایا کرتے تھے اور حاشم کا مطلب چورا کرنے والا روٹیوں کو چورا کر کے حاجیوں کی زیافت کیا کرتے تھے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ کا نام حاشم پڑ گیا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں جس کی وجہ سے نبی کریم کو کیا کہا جاتا ہے حاشم یہ جو اولاد حاشم کا آپ تذکرہ پڑتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاشم ان پردادہ حاشم کی وجہ سے کہا جاتا ہے اور حاشم نے سلمہ نامی عورت کے ساتھ شادی کی کہا پہ مدینہ میں بنونجار کی یہ تھی مدینہ کا مشہور قبیل بنونجار وہاں پہ حاشم نے شادی کی حاشم شادی کر کے کچھ عرصہ مدینہ میں رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے ٹریول کیا کہا پہ شام شام سے ٹریول کرتے کرتے غزہ اس دور میں یہ عبادیاں ایک ہی ہوتی تھی آج جس کو آپ فلسطین اور غزہ کہتے ہے نا اسی غزہ کے اندر حاشم کا انتقال ہوا اور ان کی قبر وہیں پہ ہے اب یہ مدینہ میں شادی کر چکے تھے پیچھے عرب کو معلوم نہیں تھا کہ حاشم کی شادی مدینہ میں سلمہ نامی غتون سے ہوئی ہے کچھ عرصہ گزرا وہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوا اس بچے کے بال سر کے پدائشی طور پہ کچھ سفید تھے ماں نے اس کا نام شائبہ رکھا شائبہ ایسا بچہ یا ایسا بذرگ یا ایسا مرد جس کے بال سر کے سفید ہوں یہی شائبہ ہیں کہ جب حاشم کی فوتکی کی حبر پہنچی مطلب نے اقتدار کو سنبھال لیا حاشم کے بھائی تھے انہوں نے اقتدار کو سنبھال لا ان مطلب کو پتا چلا میرے بھائی حاشم کا ایک بیٹا مدینہ میں کب حبر ہوئی دس سے بارہ برس بیٹ جانے کے بعد حبر اور اطلاع ملی کہ حاشم نے ایک شادی وہاں مدینہ میں کی تھی اور وہاں سے ایک بیٹا شہبہ پیدا ہوا یہ مطلب اس بیٹے کو لینے مدینہ گئے والدہ نے دینے سے انکار کر دیا والدہ نے کہا میں دوں گا میں نہیں دوں گی میرا بیٹا میں نے پالا آپ لوگوں نے کبھی ہمارا حال احوال پوچھا ہی نہیں آج بچہ جوان ہوگیا اس کو لینے آگے مطلب نے اس بچے کے ساتھ اتنا پیار کیا کہ چند ہی گھنٹوں میں یہ بچہ اپنے چچا کے ساتھ ایسا منوس ہوا اللہ کی قسم تریح میں لکھا ہوا ہے مطلب اس شہبہ کو گلے لگاتا تو شہبہ بھی رو پڑتا اور مطلب بھی رو پڑتے اب یہ جو شہبہ ہیں ان کا یہ پیار اور محبت دیکھ کر اور چچا کی یہ وارفت کی دیکھ کر اور چچا نے ان کی والدہ سے ایک اگریمنٹ کیا اور معاہدہ کیا کہا حاشم کے چلے جانے کے بعد اقتدار حکومت حجاز کی تولیت مجھے مل گئی ہے میں مطلب اس کا بھائی لیکن اللہ کی قسم وعدہ کرتا ہوں اگر یہ بچہ تو نے میرے ساتھ روانہ کر دیا میں اقتدار سرداری اور بادشاہ ہی اس کو منتقل کر دوں بالدہ نے بیج دیا یہ بچہ ہر وقت مطلب کے ساتھ رہتا اس کا نام شہبہ غیر معروف ہو گیا اور کیا نام معروف ہوا عبد المطلب عبد المطلب یہ عبد المطلب ہیں جو نبی کریم کے دادا ہیں ان کا اصل نام شہبہ تھا اور شہبہ کو مطلب نے پالا اس پالنے پوسنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ بھائیوں کو یہ بات تھوڑی سی کیا کہتے ہیں کئی لوگوں کو تاریخ سے اتنی دلچسپ بھی نہیں ہوتی لیکن یہ اس عظیم ہستی کی تاریخ اور بیک گراؤنڈ ہے جس کو یاد کرنا اور سمجھنا اللہ کی قسم میں تو یہ سمجھتا ہوں نبی کی سیرت کا تذکرہ بھی سواب ہے نبی کی نات پڑھنا بھی سواب کیوں کیونکہ نبی کے سامنے حسان ابن ثابت نے ان کی تعریف کو کیا تو نبی کریم نے خوش ہو کر ان کو خلط عطا کی تو نبی کا ذکر کرنا صرف ان کی سیرت کا تذکرہ کرنا یہ بھی بائیس حجر و سواب ہے لیکن میرا اور آپ کا مطمئ نظر وہی ہونا چاہیے جو ابتداء میں کہ سیرت بھی اس لئے سننی ہے سیرت بھی اس لئے پڑھنی ہے کہ اس ہستی کی تابداری کرنی ہے یہ شہبہ مطلب کی پرورش میں جوان ہوئے اور مطلب نے اپنے وعدوں کا پاس رکھا اور اپنے وعدوں کو امانداری سے نبھایا فوت ہونے سے قبل اس عبد المطلب کو مکہ کی سرداری بھی دی تولیت بھی دی سارے کے سارے مناسب ان کے سپرد کیے اور دنیا سے چلے گئے یہ ایک چچا کا اپنے بدیجے کے ساتھ بڑا احسان ہے اور یقین مانی یہ یہ واقعہ مہیر العقول بھی ہے اور مورخین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب کا مفوض کرنا تھا اسی دن کر دیا جس دن اولاد اسماعیل سے سرداری نکال کے جرہم کو دے دی کہ کہ کہیں یہ لوگ نہ پٹ جائیں یہ لوگ نہ شکست کھا جائیں اس نسل کی حفاظت کرنا مقصود تھا کیونکہ اس نسل کے اندر سے ایک نبی پیدا ہونا تھا جس نے قیامت تک انسانوں کی ہدایت کا دریہ بن جانا تھا اسی لئے عبد المطلب کی بھی حفاظت ہوئی ان کو اٹھا کر مطلب لائے عبد المطلب سے بڑا سردار تریخ کے اندر عرب کی تریخ کے اندر یہ بات یاد رکھی ہے ایک ہمارے نبی کے ابو اجداد ہیں اس لئے آپ مبالگ کریں نہیں مورخین کا اتفاق ہے حتی کہ آپ آگے چل کے خود یہ واقعہ سنیں گے یہ اتنے شان والے تھے ان کی اتنی شان و شوکت اور جلال اور روب تھا عبر جو ساٹھ ہزار کے لشکر کے ساتھ آیا تھا نا عبد المطلب کا صرف چہرہ دیکھ کے ان کے مطالبات مان گیا تھا صرف چہرہ دیکھ کہ اتنے خوبصورت تھے اتنے وجی تھے اتنی شان و شوکت والے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے دادا ان کا نام عبد المطلب اس لیے پڑا کہ ان کی کفالت مطلب نے کی تھی انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں یہیں سے اپنی بات کا آگاز کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی پدائی سے قبل وہ کون سے پیدر پیسے واقعہ درونما ہوئے جس کی وجہ سے ایک عام فہم بندہ بھی کم عقل بندہ بھی اندازہ لگا سکتا تھا اب اس ہتے کے اندر ایک نبی آنا ہے لیکن تعصب نے دیکھئے ایک یتیم ہونے کی وجہ سے اپنے ہی رشتہ دار اپنے ہی کمبے اپنے ہی قبیلے والوں نے اس نبی کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا اللہ رب عزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق انعید فرمائے